صدری ویسر لی امری وحلال اکتتم اللسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یا الہی آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ لوگوں سے میری ملاقات دو سال کے بعد ہو رہی ہے اس پروگرام کا فارمٹ تھوڑا سا ہم نے بدلا ہے لاسٹ ٹائم سے اس کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس طفعہ ہم قرآن کی تفسیر ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہمارا یوگا کہ ہم پانچ سے دس آیات لیں گے وہ ٹو و ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر اس کی ہلکی سی تفسیر کیا کریں گے آپ سب سے میری یہ دوخواست ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن ہے اگر ترجمے کے ساتھ ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور اگر ترجمے والا نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے قرآن اپنے سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ اپنی نوٹ بک ساتھ رکھیں تاکہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس کے اندر نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے اپنے نوٹس انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں قرآن کے بارے میں یا اس کی کلاسز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یوجیلی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے اب ہم کیا سیکھیں گے ہمیں یاد نہیں رہتا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ قویسنز آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے لیکن دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ بے شک قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سیکھنے والا اللہ کی پکار ہے قرآن میں اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چار دفعہ یہی آواز لگائی ہے اور ایک ہم ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے ہماری سیکھنے کے کام نہیں ہے تم رہنے دو اس بات کو دیکھئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں فر ایکزمپل ہم رمضان میں بھی یوجیلی ہر کوئی پڑھتا ہے ہم ایک ایک رمضان میں پانچ منچ بھی قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن کیا ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ ما شاء اللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو سمجھ آتی ہے لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں ایک عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اچھی بات ہے ان کو لگا رہنے دو ان کو سمجھ دو آنی کوئی نہیں ہے جب سمجھ نہیں آئے گی تو یہ عمل بھی نہیں کریں گے لیکن آپ بلیو کریں the moment آپ understand کرنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن کو علم لینے کے لیے کھولے ہیں ہم نے سیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا ہے تو پھر آپ کو اتنا بزی رکھے گا آج یہ کام ہے آج وہ کام ہے پہلے یہ کر لو پہلے وہ کر لو میں آپ لوگوں کو وان کر رہی ہوں آج کہ اگر آپ واقعی قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے یہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کریں اور آپ نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے ہمارے عمل وہی ہوں گے جو ہم نے اپنی ماں باپ سے سیکھیں گے نیبر سے سیکھیں ہیں یا ہمیں سوسائٹی نے سکھا دیئے ہیں یا ہم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے سیکھ لیے ہوتے ہیں لیکن بقاعدہ علم ہمیں لینے کے لیے بہت جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس میں ہمیں یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ بات کہتی ہوں کہ آپ آئے تو کہتی ہیں جی مسروفیت بہت ہے تو مجھے لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے بس کوئی مسروفیت نہیں وہ قرآن کا علم لیتے ہیں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ حکر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر اس باسا فیہم رسول من انفوسہم کہ میں نے انہی میں سے رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتی کہ وہ تلاوت کرتا ہے سب سے پہلا ہے تلاوت کرنا آیاتی وآلہ وسلم اور سیکنڈ کام اس کا کیا ہے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا تذکیہ ہوگا ہمارا نفس پاک ہوگا ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے کیا نہیں کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا اور تیسری چیز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے والحکمہ اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں دیکھئے تعلیم کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہوسٹل بنا تھا جہاں پہ جو صحابہ کرام سیکھتے تھے ان کو صحابہ صفحہ کہتے ہیں تو وہ وہاں پہ آ کے تعلیم لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ عالم وہ ہے جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی جتنا بھی علم ہم لیتے ہیں جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ علم لینا ہے تو ہم عالم کے درجے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے وہ جو پورا دن عبادت کرتا ہے اس پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے عام آدمی پر سبحان اللہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کہاں ایک عام آدمی کی علم کی فضیلت تو آپ دیکھئے آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے سبحان اللہ اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے اب ہم ذکر کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پر اپنے بچھا کر کتار در کتار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اب پہنچ کے کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لئے استغفار کرتے ہیں ہم استغفار کیا کرتے ہیں ہم صبح ایک تصویر پڑھ لیتے ہیں استغفراللہ 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 سوچتے ہیں الحمدللہ آج کے پورے دن کی استغفار کر لی اور آپ سوچئے کہ یہ فرشتے کس طرح کے کتنی تعداد میں ہوں گے جو آسمان تک پھیل گئے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لئے استغفار کرتے ہیں جو ایسی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں جب میں ایسی کبھی بھی احدیث پڑھتی ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آسمان اور دنیا کے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلو کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ بھی اس کے لئے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں ان قیامت کے دن جو علماء ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن کی آپ نے پڑا ہوگا آپ لوگ سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ نفسہ نفسی کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب لوگ ننگے ہوں گے انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے تو کیا ہمیں حیاء نہیں آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور اس دن یہ حالت ہوگی گرمی کی یہ حالت ہوگی کہ کہتے ہیں پسینے میں اپنی پسینے میں انسان اپنی کان کی لو تک بھرا ہوا ہوگا اللہ اکبر اور عالم کدھر ہوں گے نور کے ممبروں پر وہاں چمک رہے ہوں گے سبحان اللہ اور کرنا کیا ہے ہم نے دیکھئے قرآن کا علم لینے کا آپ نے سوچ بھی لیا نا میری ایک دوست تھی اللہ بکشی اللہ میان اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے جب میں یہ کورس کر رہی تھی تو میں اکثر اس کو حدیث جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں اس کو کہتی تھی کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو عالم جب ہم قرآن کا علم لے رہے ہیں اس دوران میں اگر ہم ہمیں اللہ نہ کرے ہمیں موت تو آنی ہے برحق ہے ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم سیدھے شہدہ کے درجے پہ چلے جائیں گے الحمدللہ تو اہد کر لیجئے آج سے کہ میرا جو بھی ٹائم ہوگا جتنا بھی مجھے وقت ملے گا میں نے طالب علم رہنا ہے علمیہ میں نے ساری زندگی یہ علم سیکھنا ہے اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع کی آیات آپ کو جب میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور ہم لوگ سارے اس کو سیکھیں گے کہ about 20 آیات ہی آپ ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے یہ ایک سوال مجھے بھی بہت تنگ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیرلی اس میں بتا دیا کہ میں نے کیوں پیدا کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اب عبادت کیسے کرے کیا سارا دن ہم لوگ جائے نماز لے کے بیٹھے رہ جائے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب ہم گھروں سے کام کرنے نکلتے ہیں وہ بھی عبادت ہے صرف نیت کو اپنی صاف کر لیں جب ہم اپنے بچوں کے لئے کھانا پکاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے ہماری عبادت صبح سے رات تک ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن صرف ہماری نیت خالص ہونی چاہیے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمارے کون سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور کون سے عمل سے وہ نراس ہو جاتا ہے جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو ایسے کر لو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بدد کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم تو اسی شوق میں پڑھتے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بس ای تینک انہوں نے بتایا ٹھیک ہے بتایا ہوگا اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن ہمیں دیکھیں ہر انسان کو گائیڈنس شاہی ہوتی ہے ہمارے لئے سب سے بڑی ہدایت یہ ہمارا قرآن ہے ہمارا حاضر امام ہے قرآن جو ہے نا یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالی سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس آئیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی ان کے پاس آئیں ان کے پاس آئیں اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے اور وہ جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے پھر جبریل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھئے آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا تو وہ اپنی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اپنی امت کے لئے کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ اگر ہم نیک ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ چار مرتبہ ایسا ہوگا وہ چھوڑ کے آئیں گے پھر سجدے میں گریں گے وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اور جب وہ چوتھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا قرآن روکا ہوا تھا جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن قرآن نے روکا ہوگا اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا کتنی بڑی بات ہے قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے آپ بلیف کریں کہ اب احساس ہوتا ہے کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہوگی اب سمجھ جائیں تو کیا فائدہ نہیں قرآن کو سمجھو جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سا وریک لیتے ہیں اور واپس کہیں مجھ جائے گا انشاءاللہ ہم واپس ملتے ہیں اوکی اور کسی بہتا ہے کسی بہتا ہے